جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آر تاریخ کو آر فروری دوہزار چوبیس کو اس ملک میں عام انتخابات کھرائی گئیں یہ عام انتخابات اس ملک کی تاریخ میں سب سے بدنام عام انتخابات گزریں گئیں اس عام انتخابات میں جو دانلی کی انتہا کی گئی ہے اس کی تاریخ آپ کبھی بھی اس ملک کی تاریخ میں نہیں دیکھ سکتے شاید فوجی آمیروں کی حکومتوں میں بھی ایسے الیکشن نہیں کرائے گئے ہوں گے جیسے الیکشنز اس دفعہ کرائے گئے ہیں بھائیوں اس الیکشنز میں پری پول ریگنگ جو کی گئی ہے پوسٹ پول ریگنگ جو کی گئی ہے اس کی کوئیچ مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ جب الکہ بندیاں بنائی جاری تھی جن الکہ بندیوں پر یہاں پر الیکشنز کرائے گئے تھے وہ الکہ بندیاں دوہزار اٹھارہ میں چیلنج کیے گئے تھے آئی کوٹ کی طرف سے یہ الکہ بندیاں ختم کی گئی تھی اور اس پہ توہین عدالت بھی لگی تھی الیکشن کمیشن کی کوٹ پھر بھی یہ الکہ بندیاں بہار کی گئی اسے بنایا گیا اور یہ پہلا سٹپ تا پری پول ریگنگ گیا اس کے بعد جو ووٹر لسٹ بنائے گئی تھی لوگوں کے جو ووٹر سے وہ ایک علاقے سے دوسرے کونسیونسی میں تبدیل کیے گئے تھے جو پولنگ عملہ لگایا گیا تھا وہ پولنگ عملے جو لگائے گئے تھے سب جانتے ہیں ہم سب اس سے واقف ہیں کس نے لگائیں کیسے لگائیں اور کیسے اس کی بولیاں لگ رہی تھی کہ اتنے پیسے آپ دیں آپ کی پولنگ میں ہم عملہ لگا کے دیں گے اسی طرح رات و رات الیکشن سے پہلے پولنگ سکیمز چینج کرنا یہ سب وہ چیزیں ہیں جو پری پول ریگنگ میں آتی ہیں بھائیوں بات ایسی ہے کہ ہمارے ساتھ جو دانوری کی گئی ہے اس پورے صوبے میں اس کی شروعات اس دن سے ہوئی جب میں نے بتایا کہ ہلکہ بندیہ تبدیل کی گئی تھی ہم نے اس کے خلاف الیکشن کمیشن میں کیس دائر کیا تھا پھر ہم نے برستان ایک کورٹ میں کیس دائر کیا تھا جو ہم جیت چکے تھے پھر اس پہ سپریم کورٹ کی جانب سے اسے سٹی کر دیا گیا تھا اس کے بعد جو مداخلتیں شروع ہوئی تھی اس کی بنیاد یہاں سے رکھی گئی بتنی تھی کہ جب بی سی کوئٹا جس نے کل عام ہمارے ایکس ایم پی اے ہمارے صبائی صدر نسول اللہ خان زیرے صاحب کو یہ دمکی دی تھی کہ آپ آنے والے الیکشن میں میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے اپنی سیٹ جیتے ہیں جب الیکشن پروسس شروع ہوا ہمارے جو کاغذات نامزدگی ہمارے اکثریت ممبرز کے جو کاغذات نامزدگی تھی امیدواروں کے وہ سوچی سمجھی سازش کے تیر جو ہم نے پیپر سبمیٹ کر آئے تھے اس سے ڈاکومنٹس نکال کے چھوڑی کر کے ہمارے کاغذات رجک کیے گئے تھے جو واپس آئی کوٹ نے بال کر دی اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں الیکشن کے دن ہر جگہ پہ جو ہمارے مخالفین تھے ان کے پریزائیڈنگ آفیسرز اور نیچے کا جو عملہ ہوتا ہے پولنگ عملہ جو ہوتا ہے انہیں لگایا گیا تھا الیکشن کے دن ہمارے سارے پولنگ سیوشنز پہ میں اگر اینے دو سو اکاون کی بات کر رہوں یا پھر ہمارے باقی جو الکے ہیں ہمارے دو سو پینسٹھ اور دو سو باسٹھ اگر ان کی میں بات کروں تو سارے پولنگ عملے ہمارے خلاف تھے ہر ایک بیک سے جب ہم کھول رہتے ہیں وہاں سے بیلٹ پیپرز جو ہیں وہ غائق تھے پھر ہمارے ورکرز نے کافی حد تک کوشش کی کہ اس رگنگ کو ہم روک سکے پھر ہوا یہ کہ انہیں دو سو اکاون میں چھتیس گھنٹے تک جو ریزلٹ ڈی آرو کلاس اطلا کے پاس پڑھاتا ڈی سی آسر کے پاس آپ کے پاس وہ کونسی جواز تھی کہ آپ نے اینے دو سو اکاون کا جو آپ آرو بھی نہیں ہے ان کے آرو کوئی اور ہے وہاں پہ وہ اے ڈی سی جوو ہے آپ نے چھتیس گھنٹے یہ فارم پینتھالیس آپ نے روکے رکھے آپ نے جو ووٹس ہے ان کو روکے رکھا اس کے باوجود آپ پرسنلی پریزائیڈنگ آفیسرز سے رابطے میں تھے کہ آپ آئیں ہمیں نیا فارم پینتھالیس بنانا ہے جو ایک پوسٹ پول ریگنگ ہوتی ہے ہمارے پاس کافی شواہد ہے اس کے متعلق اس کے بعد جو ہماری اکیس آزار کی لیڑ تھی جب ڈیش بورٹ جو بنایا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانت سے اس ڈیش بورٹ میں جو فارم پینتھالیس کے مطابق آپ نے پولنگ وائز آپ نے ڈیٹا سبمٹ کرنا تھا اسے ایڈ کرنا تھا اس میں جب آپ ڈیٹا ایڈ کر رہے تھے جب آروں ڈیٹا ایڈ کر رہا تھا تو ہمارے کسی بھی نمائندے کو وہاں پہ جانے نہیں دیا گیا اپنی مرضی کے مطابق فارم پینتھالیس کے خلاف جا کے انہوں نے ہماری اکیس آزار کی جو لیڈ تھی اسے کم کر کے نو سو انچاس پہ لاکے کڑا کیا اس دوران جب یہ عمل عمل ہو رہا تھا ہم آتے انہوں نے سرکاری جو بیلٹ ہے وہ لے کے گئے ڈی سی جوہ کے ریعشگاہ پہ ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے بعد واپس یہ عمل شروع ہوا کہ جو فارم پینتھالیس کا جو ڈیٹا ہے اسے واپس سپیڈ کرنا شروع کیا انہوں نے ڈیش بورڈ میں جو الیکشن کے پیشن کی طرف سے ایک ویب سائٹ بنائی گی تھی وہاں بھی بھی ہم نے یہی شور مچایا کہ آپ نے رگنگ کے لیے آپ ایڈجسٹ کر رہے ہیں کہ اتنی لیڈ لے کے آئے جس لیڈ کو پھر ہم بیلٹ پیپر جو پوسٹل بیلٹ ہے اس میں ہم داندلی کر کے ایڈجسٹ کر کے ہم آپ کو ہرائیں گے بھائیوں بات ایسی ہے کہ جو ہم نے ڈیٹا جو ہم نے سبمیٹ کر پوسٹل بیلٹ میں ہم نے سولہ سو پچیس اپلیکیشنز سبمیٹ کر آئے ہیں ڈاک کے ذریعے اپلائی کیے ہم نے ہمارے جو سرکاری ہمارے جو آفیسرز تھے انہوں نے کیے ہیں جس میں سے ہمیں جو بیلٹ پیپرز ملے ہیں وہ سات سو اکتر بیلٹ پیپرز ہیں چھ سو اکتیس بیلٹ پیپرز کے خلاف ہم نے الیکشن کمیشن اور ڈی آروز کو آروز کو ہم نے ای میل بھی کیا ہے اور ہم نے انہیں بائی ہینڈ ہم نے اپلیکیشن بھی دیا ہے کہ آپ نے ہمارے چھ سو اکتیس بیلٹ پیپرز مخالف امیدوار کے ایڈرسوں پہ بیجے ہیں لہٰذا آپ انہیں کینسل کریں سرکاری ذریعے کے مطابق دی آرو اور آرو کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ ہم نے انتیس سو کے قریب بیلٹ پیپرز سرکاری بیلٹ پیپرز ایشو کر رہے ہیں اور ہمیں ریسیب ہوئے ہیں جس دن کاؤنٹنگ ہو رہی تھی اس دن چھبیس سو ستائیس سو کی بیچ میں بیلٹ پیپرز لائے گئے ہیں ان بیلٹ پیپرز میں جو ہمارے ساک سو آر سو اکتر بیلٹ پیپرز تھے جو ہمارے پاس اس کی ریسیونگ پڑی ہوئے سنگل سنگل ایک ایک بیلٹ کی ریسیونگ ہمیں ہمارے پاس پڑی ہوئے ہیں جو ہم نے ڈاکھانے میں جمع کرائی اس میں سے دو سو کے قریب ہمارے جو وہ لفافے تھے انویلپس وہ خالی نکلے ہیں ان کے سیلز توڑے گئے تھے وہ خالی دیئے گئے تھے وہاں پہ انہوں نے نکالے کہ یہ تو خالی ہے دو سو چھیاسٹھ کے قریب ہمارے بیلٹ پیپرز غائب تھے مجموعی طور پہ چار سو چیاسٹھ پوسٹل بیلٹ پیپرز ہمارے سیلز سے غائب تھے ہمیں جو ملے ہیں وہ چار سو پانچ بیلٹ پیپرز ہیں اگر ہمیں ہمارے یہ جو آٹھ سو اکتر بیلٹ پیپرز مل جاتے ہیں تو جو لیڈ جو انہوں نے دی ہے وہ تریانے وی ووڈ کی لیڈ سے ہمیں زبردستی جو ہارا آیا گیا ہے وہ لیڈ وہ کور نہیں کر پاتے ہیں بھائیوں اس الیکشنز میں پہلے کی تو چھوڑے پوسٹ پول پری پول صرف اس ریزرڈ کو فارم پینتالیس کو اور ان تھیلوں کو رکھنے کیلئے بیاروں کلاس اپلا کو پچاس کرو رو دیئے گئے کل نہیں پرسو رات کو دیکھو وہ کہتے ہیں نا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں کل نہیں پرسو رات کو اس کوئٹہ شہر میں امیدوار ایک امیدوار ساتھ لوگوں سے کیش دس کروڑ روپے مانگ رہتے ہیں ہر جگہ پہ جاننے والوں کے پاس گئے تھے کہ ہمیں کیش پورا کر کے دیکھ ہم پوسٹل بیلٹ پیپر خریدنے والے ہیں تاکہ ہم یہ الیکشنز جیت جائیں یہی حال آپ دیکھ لیں سارے صوبے میں اس پورے ملک میں الیکشنز کے ساتھ کیا کیا گیا یہ الیکشنز کرائیں گے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نہ تو یہاں پہ اسلام ہے نہ یہاں پہ جمہوریت ہے یہ بدبختی ہے ہماری یہاں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو ہمیشہ ان مقدس لوگوں کی طرف سے ایک اغزاز ملتا ہے ہمیشہ کچھ نہ کچھ انوکہ کرتے ہیں اور اس دفعہ انہوں نے یہ انوکہ کام کیا کہ ایک نئی طرز کی ڈکٹیٹرشپ امریت انہوں نے دنیا کو مطارف کرا دی ڈائریک انوارڈنٹ نہ کریں انڈائریک لی ایسے منڈیٹ لوگوں کو ایسے کینڈیٹ لے کے آئیں جو آپ کا کہنا مانی منڈیا لگائی گئی ہے ہمیں تو آپ فکر ہونے لگی ہے کہ اس ملک کے منڈیٹ کو کون بیچ رہا ہے اور کون خرید رہا ہے اس ملک کے محافظ بیچ رہے ڈرگ لارڈ لینڈ مافیا سمگلر اور ایسے لوگ اس ملک کے منڈیٹ کو فیصلے کو یہ لوگ خرید رہے ہیں اور خدا نہ خاصلہ ایسا دن نہ آ جائے اگر پانچ زیادہ بولیا لگ جائے شاید کسی عربی کو کسی چائنیز کو کسی اور ملک سے کسی بندے کو لے کہ آئیں گے اور یہاں سے الیکشنز میں اسے کامیاب کرا دیں گے ہلکا پی بی اٹھتیس میں اٹھتیس نہیں پینتالیس میں جس بندے نے چھے سو ووٹ لیے وہ جید گئے اکتالیس میں بیالیس میں جس بندے نے گیارہ سو ووٹ لیے اسے دس آزار روڈ دیں گے اختر مہنگل صاحب کے مقابلے میں آپ نے کس طرح رگنگ کیے یہ سب لوگ جانتے ہیں ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ اس ملک تو کیسے چلا سکتا ہے چوبیس کروڑ عوام بارہ کروڑ ووٹرز میں یہ شہور نہیں ہے یہ پہ سکولرز ہیں پہ پی سکولرز ہیں یہ پہ پروفیشنل لوگ ہیں وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس ملک کا مستقبل کس کے ہاتھ میں اس ملک کو چلانے کیلئے کس کو نمائندہ بنانا چاہیے بس ایک انسان اس ملک کا فیصلہ صحیح کر سکتا اب آپ دیکھ لیں ہر ایک کنڈیڈیٹ اکثریت یہ کہتے ہیں میں نے اتنے پیسے دیئے میں نے اتنے پیسے دیئے میں نے اتنے پیسے دیئے مجھے حراب دیا گیا آپ کو یاد ہو کا ڈبل شاہ ہاں پہ دعا کرتا تھا پیسے لے کے ایک کو جتا کے پانچ ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ نے اس مرکہ کیا حال کیا ہم مارشاللہ میں دیکھ سکتے ہیں پہلی مارشاللہ میں دوسری مارشاللہ میں چوتھی مارشاللہ میں ہم 2018 میں بھی دیکھ چکے ہیں اس مرکہ آپ نے کیا حشر کیا ہر ایک جب برسر اقتدار آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس دفعہ کچھ نیا کروں گا میں اس دفعہ اس عوام کے منڈیٹ کے ساتھ کچھ ایسا کروں گا کہ عوام کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی میں اس ملک کے ساتھ ایسا کروں گا جو میں چاہوں گا وہ اس ملک میں ہوگا آپ سب کو بتائیں کا ایک مووی ہے The Dictator اس میں ایک Dictator ہوتا ہے وہ election کراتا ہے دنیا کو دکھانے کے لئے election کے دن جہاں پہ اس کے مخالف پولنگ بوت پہ لوگ کڑے ہوتے وہاں سے ایک فوجی ٹیک لے کے آتا ہیں اور لوگ وہاں سے ہٹ کے اس کے پولنگ بوت پہ آجاتے اور یہی حال اس ملک میں ہو رہا election سواف میں کرائیں دکھایا تو آپ نہیں کہ ہم نے election کرائیں پھر آپ اس election میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں آپ نے 12 کروڑ یا میں کہا سکتا 12 کروڑ آمان کی منڈیٹ پہ ڈکھ کھڑا جائے آپ نے غداری کی اس ملک کے سب بھائیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے سنگین نتائج ہوں گے پہلا نتیجہ یہ ہوگا اس لئے کرائے جا رہے ہیں کہ اس صوبے میں پشتون بیٹ میں یہ چاہتے ہیں کہ پھر ایک دفعہ جنگل لائی جائیں پھر یہاں پہ پشتونوں کا خون بہائے جائے اور دوسرا یہ لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اتھاروی ترمیت کو واپس ریوک کریں اسے ختم کریں ہم دیکھ چکے ہیں یہاں پہ کچھ کینڈیڈیٹس ایسے تھے جو الیکشن لڑی نہیں رہتے وہ الیکشن جیت گئے مجھے یہ کہا گیا مخالف پارٹی کے لوگوں نے مجھے مبارک بات دی کہ آپ جیت چکے ہیں پھر بھی ہم آ رہے کینڈیڈیٹس کو گر سے نکال رہے ہیں کہ آپ آئیں آپ لازمی یہ کام آپ کریں آپ کے ادارے یہ کام لگے ہو لوگوں کو دم کیا دے رہے ہیں کہ آپ درنا بٹھائیں آپ ڈی سی پہ پریشر ڈالیں آپ آروں پہ پریشر ڈالیں آپ یہ آپ یہ کریں آپ وہ کریں تو اس طرح یہ ملک کیسے چلے گا آپ نے ہمارے اوپر سارے راستے بند کر دی ہیں آپ نہیں چاہتے کہ ہم بھاروی مانی سیاست کریں آپ نہیں چاہتے کہ ہم قانون کو مانے آپ نہیں چاہتے کہ ہم آئین کو مانے اگر ہم صاف اور شفاف اور قانون کی بالدستی یا حکمرانی کی بات کرتے تو آپ کہتے آپ غدار ہیں اگر یہ غدار یہ تو ٹھیک ہے غدار ہیں ہم مانتے ہیں ہم غدار ہیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ یہ سیٹ چھین کے ہمیں مایوس کریں گے ہماری سیاست ختم کریں گے لوگوں میں ہماری مقبولیت ختم کریں گے تو آج آپ دیکھ لیں کہ ہماری مقبولیت ختم ہوئی ہے ہم مایوس ہوئے ہیں آپ کن کو مایوس کرنا چاہ رہے ہیں آپ کن کو دنکانا چاہ رہے ہیں ہمیں تو اب سر کی پرواہ نہیں ہے ہم جس راستے پر نکلے ہمیں پتہ ہے کہ ہم مریں گے بھی تو آپ کی گولیوں سے مریں گے اور ہمارے لئے ہماری زندگی میں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سیاست میں آپ کی گولیوں سے مریں آپ ہمیں دمکائیں گے آپ ہمیں اس سیاست سے رکیں گے آپ نے ملشید اسمار خان کاکڑ کو بھی آپ کو لگتا تھا کہ ریزم کو ختم کر دیں گے آپ کس ہفت تک کامیاب ہو چکے ہمیں ذرا وہ بتا دیں کہ کامیاب بھی کیا ہے اس سے زیادہ لوگ اٹھے ہیں آج اس شہید عثمان خان کاکڑ اپنی قبر سے آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں آپ کیا کر پا رہے ہیں آپ بتائیں آج تو وہ زندہ جن کے لئے اپنی سر زیادہ قیمتی ہوتی ہے اپنے مال یا اپنی اسائش زیادہ معنی رکھتی ہے ہماری لئے یہ سب چیزیں کوئی بھی معنی نہیں رکھتی ہیں آج اس ملک میں اگر اصل ووٹ پڑا ہے میجورٹی میں کیا سکتا میجورٹی میں یہ الفاظ استعمال کرنا میجورٹی جگہوں پہ کچھ مطلب درزن یا پانچ سات آٹھ یہ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی بشک ہمارے سیاسی خلافات ہو سکتے ہیں وہ آہوے بھی ہے وہ پی ٹی آئی جیتی ہے آپ نے کا نشان چینا آپ نے ان کی کینڈیڈیڈیڈز کو دمکایا آپ نے ان کی کینڈیڈیڈیڈز کی کاغذات کے نامزدگی ریجیٹ کی آپ نے پری پول اور پوسٹ پول رگین کر کے بھی آپ اکثریت نہیں دلا سکیں آج ہمارا جو شکرا ہے وہ کھل لوگوں سے ہیں یہ ان بڑی پارٹیوں سے ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہے ایم آرڈی اے آرڈی اے پی ڈیم پی ڈیم ہمارے سامنے چھوٹی قوموں نے چھوٹی پارٹیوں نے ان تحریکوں میں قربانیاں دیئے پی ڈیم اب ہمیں بتائیں پی ڈیم نے جمہوریت کو جتنا نقصان پہنچایا میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ میں اتنا نقصان کبھی بھی کسی تحریک نے جمہوریت کو پہنچا پی ڈیم کی جو بڑی پارٹی آتی انہوں نے حوام کی ملکیت حقمیت اور قوموں کی ملکیت کو جتنا نقصان پہنچا یا ہے اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی کسی نے نہیں پہنچا آج ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں مطالبہ ہم ان سیاسی پارٹیوں سے کرتے ہیں نیشنسٹ پارٹیوں سے کرتے ہیں جبکہ ہم آئین کو ماننے والے لوگ ہیں ہم کہتے ہیں نئے سیرے سے اس آئین کی تشکیل پہ کام کرے یہ آئین نام کمل ہے اس آئین میں لکھنے کے حد تک قوموں کی برابری یا خود مختیاری ہے عوامی حکمیت ہے پر 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 میں نہ قوموں کی خود مختیاری ہے صوبائی خود مختیاری اور نہ ہی یہاں پہ عوامی حکمیت ہے آئے ہم نئے سیرے سے ایک نئے آئین تشکیل دیں ہم اس پہ بات کریں کیونکہ اس ملک میں قومی استحصال ہو رہا ہے اب آپ دیکھ سکتے کیا ہشر کیا گئے ہن پشتون نیشنلسٹ پارٹیوں کے ساتھ کیا ہشر کیا گئے ہن نیشنلسٹ آواز اس ملک میں جو بھی نیشنلزم پہ بات کرے گا اس ملک میں اسے سیاست یا بلکہ جینے کا حق نہیں دی ہمیں یہ سرزمین کسی نے خیرات میں نہیں دی پاکستان بننے سے پہلے ہم اس سرزمین پہ رہ رہے تھے پاکستان بننے سے پہلے ہم نے اس سرزمین کا بٹوارہ اپنے ہی لوگوں کے بیچ کیا ہوتا ایک 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 درخت ایک ایک بوند پالی ہم تقسیم کر چکے اپنے لوگوں کے اندر آج آپ آ رہے ہیں ہمارے اور نہ ہی ہم آج ایک واضح بات کرنا چاہتے آپ اس غداری سمجھتے غداری سمجھے اس ملک میں ہم قومی برابری چاہتے ہیں اس ملک میں ہم قانون اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں حکمرانی چاہتے ہیں ہم پارلیمنٹ کی بالادستی چاہتے ہم جمہوریت چاہتے اور اگر یہ اس ملک میں نہیں ہوگی تو ہم ہر کسی کے خلاف نہیں گے اگر آپ پھر لگتا ہے کہ ہم غدار ہیں تو ہم غدار ہیں آپ کو جھو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں میں آج ساری پارٹیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں لوگوں کو آگاہ کرنے کے لئے سب کچھ کے سب سب وغیرہ جو ہمارے پاس ہے آپ کے سوچ سے بھی بالا طرح ہمارے پاس ہے جو آپ نے شرمندگی کے حد تک جو رگیل کی ہے وہ ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں ہم انٹرنیشنل جو ملکوں میں فری انڈ ردی عمل آپ دیکھ چکے ہے کہ ہم نے دو دن عوامی ردی عمل دکھایا ہے ہمیں احساس ہے اپنے لوگوں کی لئے ہم جانتے ہیں کہ ان کی تکلیف کو بھی جانتے ہیں اور ہمارے جو ساتھ انہوں نے ان دو اتجاجوں میں دیا ہے ہم انہیں بھی مانتے ہیں ہم ساری کومپرست نشنلس پارٹیوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں خواہو بلوشتان نشنل بین پی ہو نشنل پارٹی ہو عوامی نشنل پارٹی ہو ازارہ ڈیمکرٹک پارٹی ہو یا محمود خان اچھک زی صاحب ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس اتجاج میں شریک ہوں ہم نے ایک اعلان کیا ہے کہ نکل سے چودہ تاریخ جو مین کومی شارائیں کوئٹا کراچی کوئٹا ڈیائی خان کوئٹا ڈیرہ وازی خان اور کوئٹا چمن کی جو شارائیں مین شارائیں یہ ساری شارائیں ہم تب تک بلوک رکھیں گے بے شک جتنے بھی دن ہو دو دن ہو تین دن ہو جتنے بھی دن ہم ایک منٹ کے لئے بھی شارائیں نہیں کھولیں گے جب تک ہمارے جائز مطالبات نہیں مانے جاتے جب تک ہمیں ہمارے پوسٹل بیلٹ پیپر واپس نہیں دی جاتے جب تک ہماری جو لیڈ ہے وہ فارم پینتالیس کے مطابق ہماری لیڈ ہمیں جب تک نہیں دی جاتی تک ہم یہ قومی شارائیں نہیں کھولیں البتہ ہم اسے مرالہ در مرالہ ہم اسے اور سخت کر دے جائیں اور لائے منٹ آگے لے کے آئیں گے ہم ان پارٹیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس تجار ہمارے ساتھ دیں اور آنے والے دنوں میں یہ ایک سیٹ کی بات تو نہیں ہے آنے والے دنوں میں یا وقتوں میں ان پانچ سالوں میں آئے ہم ایسا ایک تحریک چلائے کہ مکمل طور پر سٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت مکمل طور پر سٹیبلشمنٹ کی الیکشن میں مداخلت کو ہم روک سکے ہمیں دمکیا دے رہے ہیں یہ لوگ کہ آپ لوگ اگر سڑکوں پہ نکلیں گے تو اس کا حشر بھرا ہوگا میں ایک چیز آپ کے توجسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ گولیاں چلیں ہم پرامن اتجاج کریں گے میں تو اس ہر تک جھانا چاہتا تھا کہ ہم ڈول کتاب پہ ہمار جگہ بلوک کرے ہیں ہم وہاں جو سیلیکشن کو رکوانے کیلئے جو سازش کی گئی تھی جس میں ہمارے کلاس افلا اور خانوزہ میں جو ہمارے پشتون بائیوں نے جو قربانیاں دیئے جو دماکی کیے گئے ان کی وجہ سے ہم یہ سب نہیں کر پا رہے ہیں ورنہ آپ کو ہم بتاتے کہ ہمیں ان الیکشن سے کوئی پروانی جتنے اور آنے سے میں کوئی پروانی ہمارے غسلے آپ کی یہ رینگ رو ختم کر سکتے بس کر سکتے نہ آپ کی یہ جیلے کر سکتے نہ آپ کی عزیتیں کر سکتے ہم جتنے آپ ہمیں ایک گھنڈا ماریں تو ہماری آواز اور اونچی ہوگی آپ دو ماریں گے ہماری آواز اور اونچی ہوگی آپ دس ماریں گے ہماری آواز اور اونچی ہوگی آپ ایک لاش گرائیں گے تو ہم سو نکلیں گے آپ سو لاش گرائیں گے ہم دس آزار نکلیں گے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں نہ ہم پیچھے ہٹیں گے لہذا ہم اپنی عوام سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا پہ سانے ان کی یہ جو الیکشنز ہے جو بدنام الیکشنز جو سیلیکشن انہوں نے کیے آپ کن کو مایوس کرنا چاہ رہے ہیں آپ کن کو دنکانا چاہ رہے ہیں ہمیں تو اپنے سر کی پرواہ نہیں ہے ہم جس راستے پہ نکلے ہمیں پتہ ہے کہ ہم مریں گے بھی تو آپ کی گولیوں سے مریں گے اور ہمارے لئے ہماری زندگی میں سب سے بڑا مقصد یہ کہ ہم اس سیاست میں آپ کی گولیوں سے مریں آپ ہمیں دمکائیں گے آپ ہمیں اس سیاست سے رکھیں گے آپ نے ملشید اسمار خان کاکڑ کو بھی آپ کو لگتا تھا نیشنلیزم کو ختم کر دیں گے آپ کس ہفت تک کامیاب ہو چکی ہے ہمیں ذرا وہ بتا دیں کہ کامیاب بھی کیا ہے اس سے زیادہ لوگ اٹھے ہیں آج اس شہید عثمان خان کھاکر اپنی قبر سے آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں آپ کیا کر پا رہے ہیں آپ بتائیں آج تو چھینے جن کیلئے اپنی سر زیادہ قیمتی ہوتی ہے اپنے مال یا اپنی اسائش زیادہ معنی رکھتی ہے ہماری لئے یہ سب چیزیں کوئی بھی معنی نہیں رکھتی ہیں آج اس ملک میں اگر اصل ووٹ پڑا ہے میجورٹی میں کیا سکتا میجورٹی میں یہ الفاظ استعمال کرنا میجورٹی جگہوں پہ کچھ درزن یا پانچ سات آٹھ یہ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی بے شک ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں وہ آگوے بھی ہے وہ پی ٹی ایجی تھی آپ نے کا نشان چین آپ نے ان کی کنڈیڈیٹس کو نامزدگی ریجیٹ کی آپ نے پری پول اور پوسٹ پول رگین کر کے بھی آپ اکثریت نہیں دلا سکیں آج ہمارا جو شکرا ہے وہ کھل لوگوں سے ہیں یہ ان بڑی پارٹیوں سے ہیں جنہوں نے ہمیشہ جمہوریت کے نام پہ سیاست کی جب ان کے گلے میں پندہ آتا تاب وہ کہتے چھوٹی قوموں نے چھوٹی پارٹیوں نے ان تحریکوں میں قربانیاں دیئے پی ڈیم اب ہمیں بتائیں پی ڈیم نے جمہوریت کو جتنا نقصان پہنچایا میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ میں اتنا نقصان کبھی بھی کسی تحریک نے جمہوریت کو پہنچا پی ڈیم کی جو بڑی انہوں نے حوام کی ملکیت حکمیت اور قوموں کی ملکیت کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی کسی نے نہیں پہنچا ہے آج ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں مطالبہ ہم ان سیاسی پارٹیوں سے کرتے ہیں نیشنلسٹ پارٹیوں سے کرتے ہیں جب کہ ہم آئین کو ماننے والے لوگ ہم کہتے ہیں آئین نئے سیرے سے اس آئین کی تشکیل پہ کام کرے یہ آئین نام کمل ہے اس آئین میں لکھنے کے حد تک قوموں کی برابری یا خود مختیاری ہے عوامی حکمیت ہے پر 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 میں نہ قوموں کی خود مختیاری ہے سوائی خود مختیاری اور نہ ہی یہاں پہ عوامی حکمیت ہے آئے ہم نئے سیرے سے ایک نئے آئین تشکیل دیں ہم اس پہ بات کریں کیونکہ اس ملک میں قومی استعصال ہو رہا ہے اب آپ دیکھ سکتے بلوچ نیشنلسٹ پارٹیوں کے ساتھ کیا شرکی آگئے ہم پشتون نیشنلسٹ پارٹیوں کے ساتھ کیا شرکی آگئے ہیں نیشنلسٹ آواز اس ملک میں جو بھی نیشنلزم پہ بات کرے گا اس ملک میں اس سیاست یا بل کی دینے کا حق نہیں دیئے ہمیں یہ سرزمین کسی نے خیرات میں نہیں دیئے پاکستان بننے سے پہلے ہم سرزمین پہ رہ رہے تھے پاکستان بننے سے پہلے ہم نے سرزمین کا بٹوارہ اپنے ہی لوگوں کے بیچ کیا ہوتا ایک ایک انچ زمین ایک ایک درخت ایک ایک بوند پانی ہم تقسیم کر چکے اپنے لوگوں کے اندر آج آپ آ رہے ہیں ہمارے احسان کرنے کے لئے کہ پاکستان بننے کے بعد آپ کو یہ سرزمین ملی ہے میں پاکستان بننے کے بعد یہ سرزمین نہیں ملی ہے اور نائے ہی ہم آج ایک واضح بات کرنا چاہتے آپ اسے غداری سمجھتے غداری سمجھیں اس ملک میں ہم قومی برابری چاہتے ہیں اس ملک میں ہم قانون مرائن کی بالہ دستی چاہتے ہیں حکمرانی چاہتے ہیں ہم پارلیمنٹ کی بالہ دستی چاہتے ہم جمہوریت چاہتے ہیں اور اگر یہ اس ملک میں نہیں ہوگی تو ہم ہر کسی کے خلال جائیں گے اگر آپ پھر لگتا ہے کہ ہم غدار ہیں تو ہم غدار ہیں آپ کو جھو کرنا آپ کر سکتے ہیں میں آج ساری پارٹیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے یہ صرف ہم میڈیا کو لوگوں کو آگا کرنے کے لئے سب کچھ کیا ہے ثبوت وغیرہ جو ہمارے پاس ہے آپ کے سوچ سے بھی بالہ تر ہمارے پاس ہے جو آپ نے شرمندگی کے حد تک جو رگیل کی ہے وہ ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں ہم انٹرنیشنل جو ملکوں میں فری اور فیر الیکشن کو منٹر کرتے ہم وہاں تک بھی جائیں گے ہم الیکشن کمیشن ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہم وہاں تک چکے ہے کہ ہم نے دو دن عوام رد دکھا ہے ہمیں احساس ہے اپنے لوگوں کی لئے ہم جانتے ہیں کہ ان کی تقلیف کو بھی جانتے ہیں اور ہمارے جو ساتھ انہوں نے ان دو اتجاجوں میں دیا ہم انہیں بھی مانتے ہیں ہم ساری کومپرست نشنلس پارٹیوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں خواہ بلوستان نشنل بین پی ہو نشنل پارٹی ہو عوامی نشنل پارٹی ہو ازارہ ڈیمکراتک پارٹی ہو یا محمود خان اچھک زی صاحب ہوں ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس اتجاج میں شریک ہوں ہم نے ایک اعلان کیا ہے کہ کل سے چودہ تاریخ جو مین کومی شارائیں کوئٹا کراچی کوئٹا ڈیل خان کوئٹا ڈیرہ وازی خان اور کوئٹا چمن کی جو شارائیں مین شارائیں یہ ساری شارائیں ہم تب تک بلوک رکھیں گے بے شک جتنے بھی دن ہو دو دن ہو تین دن ہو جتنے بھی دن ہو ہم اسے مکمل طور پر بلوک کریں گے ہم ایک منٹ کے لئے بھی شارائیں نہیں کھولیں گے جب تک ہمارے جائز مطالبات نہیں مانے جاتے جب تک ہمیں ہمارے پوسٹل بیلٹ پیپر واپس نہیں دی جاتے جب تک ہماری جو لیڈ ہے وہ فارم پینتالیس کے مطابق ہماری لیڈ ہمیں جب تک نہیں دی جاتی تب تک ہم یہ کومی شارائیں نہیں کھولیں گے البتہ ہم اسے مرالہ در مرالہ ہم اسے اور سخت کر دے جائیں گے اور لائے مل آگے لے کے آئیں گے ہم ان پارٹیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس سے تجار ہمارے ساتھ ہیں اور آنے والے دنوں میں تو یہ ایک سیٹ کی بات تو نہیں ہے آنے والے دنوں میں یا وقتوں میں ان پانچ سالوں میں آئے ہم ایسا ایک تحریک چلائیں کہ مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کی الیکشن میں مداخلت کو ہم روک سکے ہمیں دمکیاں دے رہے ہیں یہ لوگ کہ آپ لوگ اگر سڑکوں پہ نکلیں گے تو اس کا حشر برا ہوگا میں ایک چیز آپ کے تغسط سے ان سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ گولیاں چلائیں ہم پرامن اتجاج کریں گے میں تو اس حد تک جانا چاہتا تھا کہ ہم ڈول کتاب پہ ہمار جگہ بلوک کر رہے ہیں ہم وہاں پہ ایک مشاعرہ رکھیں ہم وہاں پہ پرامن بیٹھے رہے ہیں پھر یہ ہے کہ جو سیلیکشن کو رکوانے کے لئے جو سازش کی گئی تھی جس میں ہمارے کلاس فلا اور خادوزے میں جو ہمارے پشتون بائیوں نے جو قربانیاں دیئے جو دماکیے کیے گئے ان کی وجہ سے ہم یہ سب نہیں کر پا رہے ہیں ورنہ آپ کو ہم بتاتے کہ ہمیں اسنی الیکشن سے کوئی پروانی جیتنے اور آنے سے میں کوئی پروانی ہمارے حسلے آپ کی یہ رینگرو ختم کرسکتے پس کرسکتے نہ آپ کی یہ بندوقیں کرسکتے نہ آپ کی یہ جیلے کرسکتے نہ آپ کی یہ عزتیں کرسکتے ہم جتنے آپ ہمیں ایک دنڈا ماریں گے تو ہماری آواز اور انچی ہوگی آپ دو ماریں گے ہماری ہماری آواز اور اچھی ہوگی آپ دس ماریں گے ہماری آواز اور اچھوں گے آپ پہ ایک لاش گرائیں گے تو ہم سو نکلیں گے اب سو لاشے گرائیں گے ہم دس ہزار نکلیں گے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں نہ ہم پیچھے ہٹیں گے لہذا ہم اپنی عوام سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا پہ سامنے ان کی یہ جو الیکشنز جو بدنام الیکشنز جو سیلیکشن انہوں نے کیے ہم شرمیگا کریں گے ہم ان کو ننگا کریں گے دنیا کے سامنے کہ آپ نے کس طرح رگنگ کی ہے الیکشنز ہونے کے بعد آر تاریخ کو الیکشن نہیں ہوئے نو دس گیارہ اور یہاں تک کہ بارہ تاریخ کو الیکشنز ہوئے وہ ٹوز دن پڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کو لہذا اپنی بات کو اس ایک شعر پر ختم کرنا چاہوں گا بلکہ ایک بات ہے اخبار والوں سے اخبار والوں سے ہمارا ایک گلہ ہے کہ ہماری اشتہارہ ہمارے وہ کیا کہتے ہیں بیانات آپ لوگ نہیں دیتے ہیں میں سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ میڈیا والے ہمارے بیانات بھی دیتے ہیں آپ تو اس قوم کی آنکھیں ہیں آپ تو اس قوم کی وہ زبان ہے یا کیا میں کیا سکتا ہوں کہ قوم آپ کو دیکھ رہی ہوتے ہیں جو سب کچھ آپ کو ان کو دکھائیں گے لوگوں کو دکھائیں گے وہ سچ مان کے اسی راہ پر چلیں گے اگر آپ سچ نہیں دکھائیں گے اگر آپ سچی بات نہیں دکھائیں گے اگر آپ ان کو حقیقت نہیں بتائیں گے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ قوم آپ کو معاف کرے گی لہٰذا آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے بیانات نہ رکیں ہمارے بیانات آپ کو خود بتائیں کہ وہ حقیقت پر مقنی اور اس ملک میں قوموں کے مفاد میں عوام کے مفاد میں اس ملک میں جمہوریت کے مفاد کے لیے یہ بیانات ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے محسن داور کے ساتھ جو چیئرمین انڈیم میں میں بھول گیا انڈیم کا نام میں لینا بھول گیا ہم ان کو بھی درپاس کرتے ہیں ان کے اوپر ایک پرامن مظاہرہ انہوں نے کیا تھا ان کے ساتھ بھی یہی عمل ہو رہا تھا فارم پینتالیس والا پرامن مظاہرے کے اوپر ان کے اوپر ڈائریکٹ فائننگ کیے گئے مطلب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک میں پشتونوں کو کیوں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اب جہان پوچھ کی دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں ہمیں آپ وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ ہتیار ہوئے جو آپ کے ہاتھ میں ہیں اب آپ کی مجھلی ہم قومی جلدوجہیت کرنے والے لوگ ہیں آپ ہمیں سڑک پہ چھوڑیں گے ہم سڑک پہ کریں گے آپ ہمیں جلسے کے لئے چھوڑیں گے ہم جلسہ کریں گے آپ پارلیمنٹ پہ ہمیں کرنے دیں گے ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے اگر آپ ہمارے پر سارے راستے بند کریں گے تو ٹھیک ہے بند کر دیں پھر ہم ان راستوں پہ چل پڑیں گے جس سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی ہمارے لئے تو میں نے کہا نا ہمارے لئے مقصد یہ ہے کہ کون کی برابری اس ملک میں جمہوریت اور اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہمارے لئے ہے تو اس ایک شیر سے اس کی مضامت بھی کرتے ہیں اور ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ اس میں ملوث ہے ان کو گرفتار کیا جائے وہ پرسطون ایک شیر ایک دوست نے لکھایا ہے ابھی ہم زندہ ہیں اور عریفی کے لئے ہم آپ کے پاس ضرور آئیں گے تو آپ ہمارا انتظار کریں کہ امام آپ کے پاس اب کس شکل میں آئیں گے اور کس موڈ میں آئیں گے پارلمنٹ ناس ہی اور بھی راستے ہیں اور ہم انشاءاللہ آپ سے واپس مخاطب ہوں گے واپس آئیں گے آپ سے ملاقات کریں گے سارے ثبوتوں کے پاس ہم ان کو ڈیڈ لائن دیلتے ہیں کہ آپ دو دن کے اندر اندر جو ریگنگ آپ نے کی ہے اس کو آفیس درست کریں ورنہ ہم انٹرنیشنل میڈیا ہو لوکل میڈ نیشنل میڈیا ہو یا پھر انٹرنیشنل جو ادارے ہیں سارے ہم ان کے پاس جائیں گے ہم ایسے ایسے ثبوت لے کے آئیں گے کہ آپ اسے کبھی بھی رد نہیں کر پائیں گے اور آپ کے لئے شرمیدیگی کا باعث بنیں گے ہم ان اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتے ہیں ہم ان چاونیوں والے کو کہنا چاہتے ہیں لہٰذا خدارہ پوش کے ناخون لیں آپ یہ کام نہیں کر سکتے بارہ کروڑ عوام جو ووٹر ہے ان کو یہ کام کرنے دیں آپ کو کرنا ہوتا تو اس ملکہ شریعہ نہ ہوتا آپ کو آپ کے پاس صلاحیت ہوتی تو اس ملکہ یہ حشر نہ ہوتا آپ کے پاس عوام کی مقبولیت ہوتی تو اس ملکہ یہ حشر نہ ہوتا جتنی جتنا آپ اس ملک میں بدنام ہو چکے ہیں میں نہیں جانتا کہ آپ سے زیادہ کوئی اور بدنام ہو چکا ہوگا لہٰذا اس سیاست سے دور رہے الیکشن پروسس سے دور رہے لوگوں کو چھوڑے وہ اپنی الیکشن میں خود اپنے کینڈیڈیٹس منتخب کریں بڑی میرے پانی تینکیو سامنچ اور ان میرے پانی دور رہے کیخصف رہی خود اپنےی بڑی میرے ہیں کے دور رہے ، اب ہ lett ایک پاک انہوں نے بھی تو یہ جانا رضا کیا ہے کہ انہیں الیکشنوں میں اس سے بھی تکے ان کی علاقات باتے ہیں ان کے ساتھ بھی تکے بھی تکے بھی تکے ہیں دور سیاسی باتیوں کو جو جمعوری پاکیا ہے جو کمبر پاکیا ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہر الیکشن میں یہ سب کچھ ہوا ہے بہترین اس لیے کہ آپ کے سامنے ہی وہ کڑے ہو کے کہیں گے کہ یہ دیکھیں آپ کی لیڈ ہے ہم نہیں مانتے اس کو جو کرنا ہے آپ کرے پری پول پوسٹ پول اور الیکشن کے دن تینوں تینوں فیز میں رگنگ ہو رہی ہے دوسری بات میں نے آپ سے کہا نا کہ اس ملک میں ہم پی ڈی ایم میں بھی تھے ہم نے بائیکاٹ اعلان کیا تھا پی ایویلین پی پلز پارٹی یہ سب ہمارے ساتھ اس میں تھے جمعہ تولمہ اسلام ہمارے ساتھ اس میں تھی پھر وہ بیچے ہٹ گئے کہ فوجی آمیر کے انڈر جو الیکشنز کرائے گئے تھے اس میں انہوں نے حصہ لیا تھا ہم آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آئے ایسا لائے مل بنائیں کہ ہم نہیں جاتے اس الیکشنز میں متفقہ طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئے ہم اس الیکشنز میں نہیں جانا چاہتے ہیں آپ کو جس کو بھی سیلکٹ کرنا ہے آپ جا کے سیلکٹ کر دیں الیکشنز ہی نہ کریں ضرورت ہی کہہ آپ نے اس ملک میں پشتونوں کا خون بھی بڑھا ہے بھا ہے اس الیکشنز میں عربوں روپے کا نقصان بھی کر رہا ہے اور ہمیں دنیا کے سامنے شرمندہ بھی کر رہا ہے آپ نہ کریں آپ اسے اچھائے ہو اس ملک میں کوئی اور حضام لکھیں دیکھیں ہمارے اختلافات جو ہے وہ الیکشن کے حد تک محدود نہیں ہے نہ آپ ان کو الیکشن کے اس میں جھوڑ سکتے ہیں ہمارے بیانیاں میں جو اختلافات ہی اس کے وجہ سے ہم آلد ہوئے ہیں اگر ایک الیکشن کے پوائنٹ پہ ہم آنا چاہتے ہیں تو ہم بیٹھنا چاہیں گے ہم اسے انکار نہیں کر رہے ہیں اگر پشتون قوم کی یا قومیت کے یا آپ یہ سمجھے کہ صوبوں کی براغری یا لسانی بنیادوں کے اوپر صوبے بنانے کیلئے اگر رام میں کٹا ہو سکتے ہیں قومی وفات پہ کٹا ہو سکتے ہیں ہمارے کسی کے ساتھ بٹھنے کے لئے تیار ہیں ہماری زد نہیں ہے ہماری دشمنی نہیں ہے ہمارے اختلافات ہیں جن اختلافات کی بنا پر ہم اس میں نہیں چل پا رہے تھے ہمیں پارٹی سے نکالا گیا بس ہتم بات ہم اپنے رام پہ چل پڑے ہیں اگر ہم الیکشن میں ان کو افر کر رہے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ ایکشن تینز دانلی میں کڑے ہو جائیں تو اس میں کوئی ایسی حرج نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ ایک کوئی تضاد ہے اس میں آپ پارلیمانی نظام دوسری بات رہت ہی تیشیز پارلیمانی نظام کے ذریعے ہو سکتا ہے لیکن پارلیمنٹ پہلت ہمارا مطالبہ آپ پارلیمنٹ کے حوالے سلام کو بتایا جاتے ہیں کہ ہم ہماری پارٹی یہ مانتی ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے جو قومی اسمبلی کو افتارات دی ہیں وزیراعظم سینٹ سے لگی ہے آپ کے جو آئینی تنمیم ہے وہ سینٹ سے ہو اور فائننشل جو آپ کے جو بلز ہیں یا پھر آپ کا جو بجٹ ہے وہ سینٹ سے پاس ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ قوم کی بنیاد پر جیسے کہ ہمیں یہ تاریم ملتے تھے کہ پشتون اس وزارت میں ویٹھے ہیں پشتون بھی نمائن دے ویٹھے ہیں آپ کے اپنے لوگوں نے یہ کیا کم از کم ہم یہ کر سکتے کہ پشتون کے نام پہ جو نام نیاز لوگ بیجے گئے ہیں اور ہماری جو بربادی میں ان کا جو حصہ آیا اس حصے کو تو ہم ختم کر سکتے اس کو تو ہم روک سکتے ہیں پارلیمنٹ کے فلور پہ جا کے ہم آئینی کچھ مسائل کے اوپر بات تو کر سکتے ہیں کہ آپ یہ آئینی سٹینڈ لے آپ یہ کریں پارلیمنٹ کو اس طرح چلا ہے تو یہ ہم کر سکتے ہیں یہ فائدہ ہم بالکل لے سٹینڈ سے خوش آل سا ایک مہین بھائی آپ بھائی پیٹری جوہی مران خان انہوں نے اگرائے کہ باقی سارے کپاٹی ہیں ان کو انہوں نے دعوت کیے کہ داندین بھی آپ کا بیانیہ اس کے قلیب بھی ہے جو ان کو ارتضاء بھی باقی سکتے ہیں آپ کا اس کے کیا ساتھ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے نامہ جو لگایا ہے جو آپ کے ارے خورس رفی رگنگ ہوئی ہے وہ آپ نے دیارو اور رارو کے نام لیے اس کے پیچھے کوئی اور کوئی ہے ضرور کوئی ہے کون نے ان کا بتا دے یا یہ اسی اور تصدار انہوں نے جائے وہ سارا کچھ کیے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے یہ بات کی کہ اس کے پیچھے اسٹیوشمنٹ ہے اس کے ذمہ داری ان کو پریشرائز بھی یہ لوگ کر رہے پر کچھ ایسی جنوں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دیارو کے لاسفلہ نے خود پچاس کروڑ پہ حصول کیے اگر ان کا خصور ہے تو ہم اس کو منشن کریں گے اگر مجموعی طور پر اسٹیوشمنٹ انہیں سب کے پیچھے ہے دوسری بات آپ نے یہ کی پیٹی آئی کے حوالے سے دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہمارے اختلافات ہزار ہو سکتے ہیں پر جو الیکشن میں ان کو منڈیٹ دیا گیا ہے ہمیں اسے ماننا چاہیے تسلیم کرنا چاہیے کچھ جگہوں پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پیٹی آئی کا جو منڈیٹ تھا جو ووٹ تھا ایسے پانچے جگہوں پہ لوگوں کو وہ ووٹ دلایا گیا تاکہ لوگوں کو ہرائے جا سکے اور بعد میں ان کو کسی اور پارٹی میں شامل کر دیا جائے تو ہم پیٹی آئی والوں سے ان کے جو پیٹی آئی کے چیرمین ہیں ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ سخترین نظر رکھیں اور آپ کے جو میں پانچے کیسے تھوں یا دس کیسے تھوں آپ کے سیٹے تو انہوں نے بہت ساری دیتے ہیں ان کو آپ پانچھول رکھیں ان کے لئے ایک عقمت عملی بنائیں تاکہ یہ لوگ آپ کا بوٹ لے کے کہیں اور بہنا چلے جائیں حضر صاحب آپ نے بھی بات کی جو کلیہ سیاست کا بیان کیا وہی محمود خان سکرزی شاہب بھی بیان کرتے ہیں کہ قوموں کی مرابرین سیرے کو سردشمہ بنائے جائے گوہی اسمجی کے میرے ساتھی کلیہ نے بھی یہ سوال کیا ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ ان کو کیوں الگ ہویا تھا گنیادی اختلاف کس چیز کے تھا دیکھیں ایک ہوتی ہے نا کہ آپ جب کہ اردو میں وہ مثال ہے کہ جب پانی سرد سے گزر جائے تب اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اب پانی سرد سے گزر جائے الیکشن میں آپ کو شکست ہو جائے آپ کی امیدوں پر پانی پھر جائے پھر تو ظاہر سے بات ہے آپ یہی باتیں کریں گے بات کافی سارے لوگ آج کر رہے ہیں ہم نے پی ڈی ایم کے خلاف پی ڈی ایم کے خلاف جب انہوں نے بہران خان کی حکومت ختم کی ہم نے اپنے پارٹی کے اندر یہ کہتا کہ ہمیں پی ڈی ایم سے الگ ہونا چاہیے ہم پی ڈی ایم کے اس عمل کے خلاف ہمیں جانا چاہیے ہمیں پی ڈی ایر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے حالانکہ ہمارے اختلافات تھے ان کے ساتھ پر اس پوائنٹ پہ کہ آپ سٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ جو کر رہے ہیں ہم سٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں قوموں کی اگر بات ہو ہم مانتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے قوم کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے بلوچوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے سندھیوں کے ساتھ سرائکیوں کے ساتھ تو کوئی ایسی فورس تو ہوگی جو یہ نائنصافی کر رہی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہے سالوں سال پاکستان بننے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے مقتدر طبقے وہ ان چاروں قوموں کو غلام رکھنا چاہ رہی ہے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے پر محمود خان کہ پنجابی استعمال کا جو لفظ ہے آپ نے اس کے بعد استعمال نہیں کرنا ہم کیسے استعمال نہ کریں ہماری جو ان سب مسائل کا جو ذموار ہے وہ پنجاب کی استعمالی پوٹیں ہیں تو یہ ہی تھا اور یہی بات ہی اگر آپ دیکھ لیں ساتھ اکٹوبر دو آزار بائیس کو اس سبزہ دار میں دو تقریریہ ہوئی تھی جس میں محمود خانہ چنگزئی صاحب نے خود کہا تھا کہ اگر انٹیلیجنس دارے راستہ مانگ رہی ہے اگر ایسا ایسا راستہ مانگ رہی ہے تو آپ دے ان کو راستہ جانے جو ان کو نکلنے دیں ہم نے کہا کیسے وہ راستہ مانگ رہی ہے وہ تو اور زیادہ خود کو مضبوط کر رہی ہیں وہ تو اور زیادہ سیاست پر مداخلت کرنے کے لئے اپنی سب بندیاں کر رہی ہیں وہ کہہ رہی تھے نہیں وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں ہمیں اٹھنا چاہیے ہم نے کام نہیں اٹھ سکتے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں وقت پہ بات کرنی چاہیے وقت پہ حالات کے مطابق آپ نے ریئیشن ایکشن لینا چاہیے اگر حالات گزر جائے اگر ایکشن کے بعد یہ باتیں کرنا میں نہیں سمجھتا کس میں کوئی فائدہ ہوں گیا وہ تو پھر آپ شکست کھا چکے ہوگا کہ امیدوں پر پانی پر چکا ہوگا پھر آپ جتنا بھی کہے عوام آپ کے ساتھ نہیں جا سکتیز آپ کا کتاہ اصل میں آر او ڈی آر او اور اسٹیگلشمنٹ سے آپ کل سے روڈ بند کر دیں گے لوگ تکلیف میں ہم نے ویڈیوز بھی دیکھئے کوئی ڈائیلیسز کا ملی جائے کوئی بھی شوق سے سفر نہیں کر رہا ہوتا ہر کوئی ایک مجبوری میں سفر کرتا ہے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اگرشن کمیشن یا آر او ڈی آر او کے دفتر یا اسٹیگلشمنٹ کے دفاتر کے باہر آپ کو دھرنے دیں تاکہ ان کو پیغام بھی تو مل سکے دوسری بات آپ دو سالی عباد بھوٹرس کلب آئے ہیں اور آخری آپ نے پہلی بات گلت کی ہے پرش کے ساتھ خید آپ نے آج کا بھی اخبار نہیں پڑا آپ کا جو بیان ہے وہ فرنٹ اور بیک پیجیس پہ آج بھی لگاوا ہے تو یہ زرہ گلہ بھی لوٹ کرنے دیکھنے سے پہلے بات کرنے پہلی بات میں آپ بھی یہ بتانا چاہتا ہوں دیکھیں بے شک عوامی تکلیف ہوگی ہمیں احساس ہے اس بات کی پر جب تک آپ یہ ایکشن نہیں لیں گے آپ ایکسٹریم ایکشن نہیں لیں گے تب تک انہیں عقل نہیں آئے گی عوام کے ساتھ آنے والے پانچ سالوں میں جو ہوگا وہ اس عزیت سے ہزار دنہ زیادہ ہوگا آیا آپ سب کو آپ سب یہ جانتے ہیں جو پارلیمنٹ بن رہی ہے جو منتخب نمائندے وہ اس ملک کا اور عوام کا کیا حشر کرنے والے ہیں اگر دو تین دن یا کچھ گھٹے تکلیف کوئی اٹھائے اور اس میں ایمبلنسز ہے یا پھر مریض ہے ہم انہیں بالکل نہیں روکنا چاہتے ہم انہیں روکیں گے بھی نہیں اگر کسی امرجنسی ایسی ہوگی ہم اس میں بھی لوگوں کو نہیں روکیں گے ہم نے اعلانیا ایک ہو کیا کہ غیر ذری اگر آپ نے ٹریبل کرنا ہے تو آپ خیر ذری ٹریبل نہ کریں اور دوسری بات آپ نے جو پرسٹ کا جو کہا ہے کہ گلاب نے کیا ہمیں پرسٹ لب آیا بھی ہوں کافی دفعہ ہمارے پروگرامز ہوئے ہیں سو بیان میں ایک بیان دینا یہ نائنصافی ہوگی یہ انصاف نہیں ہے جو آپ نے کیا ہے سو بیان ہم دیتے ہیں اس میں سے ایک دو تین یا کچھ چند آپ دے دیتے ہیں آپ کو چاہیے کہ ہمارے سارے جو بیانیں وہ آپ سارے دیا کریں بدے ہوگی چینوں کے موقع کیا ہے کہ یہ اکتر یا کرتا ہے transferی خواهر چین معلی دیتا ہے کیا ہے کیا ہے موسیقی 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 محمود خان اچھگزی صاحب کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ آئے ہیں اس اتجاج میں ہمارے ساتھ رہے شاہل آپ نے یہ بات میری سنی نہیں ہے ہم ان کو بھی یہ اوفر کر رہے ہیں ہم نے یہ کہا کہ دو آزار اٹھارہ میں جو الیکشن ہوئے تھے بدترین دانلی جو ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی ہم نے یہ بات کی کہ ہم اس سے آزار اختلاف کر سکتے ہیں پر آج سیاست آپ کو کیا سکھاتی ہے اگر کوئی بندہ آپ سے منڈیٹ لے چکا ہے اگر ووٹ مل چکے تو آپ تسلیم کریں اس کے منڈیٹ کو آج آپ پی ٹی کے منڈیٹ کو تسلیم کر رہے ہیں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی کے ووٹ نہیں لیے آپ بتائیں لیے ہیں تو اس کے منڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے ہم بس تیسی بات کر رہے ہیں اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ایک چیز میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں دیکھئے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان پارٹیوں کے ساتھ ان کے نکتوں پر جاکے بیٹھنا چاہ رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہو فوج اور انٹیلیجنس ادارے سے اس اپنے داخلت نہ کریں اگر اس نکتے پر اگر کوئی کانفرنس یا ملگیر ایک کوئی پارٹی نیشنل پارٹی ہو کوئی ملک کے سطح برک اگر وہ اس بات پر آنا چاہتی ہیں اور اس حصول پر کھڑی ہے ڈھٹھی ہوئی ہے تو ہم جانا چاہیں گے ان کے ساتھ ہم اے پی ڈی ایم میں عمران خان کے ساتھ تھے پی ڈی ایم درام نے اسی عمران خان کے خلاف بنایا تھا تو سیاست میں اگر آپ کے اصول کے مطابق آپ کے ساتھ کوئی آپ کے اصول پر جانا چاہتے تو آپ جائے راستے بند نہ کریں اگر وہ اس حصول سے ہٹ جائے تو آپ ان کے خلاف ہو جائے پی ڈی ایم کے ساتھ نے پی ڈی ایم کی خلاف ہو جائے اس میں کون سے اسی بات ہے